رہنما حماد ازھر پریس کونفرنس کر رہے ہیں اس کو گولیوں سے چلی کر دیا گیا اس کے لوگوں کو حراسہ کیا گیا برہنا کر کے تشدد کیا گیا ان پر کس لیے کہ ان کو دوار سے لگا دیا جائے اور یہ چوروں ڈاکوں کا راستہ جو ہے وہ ساف رہے یہ این ارو لے کے مکمکہ کر کے اپنی تیسری نسل کو تیار کریں اپنے سرمایے کے ساتھ ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے اور پاکستان کی معیشت معیشت پر بات آج کل ذرا میڈیا بھی خوف سے کرتا ہے پتہ نہیں کیوں ہمارے دور میں تو چالیس عرب کا ایک سال کا شوٹ فال آجائے ایف بی آر کا تو میڈیا پہ کیمپین چل پڑتی تھی چند شوز پہ چند شوز پہ سارا میڈیا نہیں کچھ میڈیا جو تھا وہ تو دونوں رخ تخارتا تھا تصویر کے لیکن کچھ میڈیا تو ایسا تھا جو ایک الان جی کا کارگو میں سو جائے تو چاچر ہفتے اس پہ کیمپین ختم نہیں ہوتی تھی اور آج بجلی کا یونٹ پنتالیس روپے کا آٹھا یارہ سو رپے سے بڑھ کے بیس کلو کا تئیس سو رپے پہ ہو گیا بروائلر چکن چار سو رپے کا ہو گیا گیس ہے نہیں روح سے سستا تیل لیا نہیں روح سے سستی گیس لی نہیں جب ایک سو تینا ڈالر کا بین الاقوامی منڈی میں تیل تھا تو عمران خان ایک سو پنتالیس روپے کا دے رہا تھا اور آج پجیسٹر ڈالر کا تیل ہو گیا اور دو سوہ دو سو رپے پٹرول پانس پتیل ملتا ہے تو بہنگائی کا توفان اور آگے جو معیشت کا حال ہے معیشت کا تو اس وقت یہ حال ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ احساق ڈار کی بات مانیں کہ مستع اسماعیل کی بات مانیں یا عائشہ غوث نے بھی آج بات کر دی کہ جی کوئی امید نہیں ہے بھئی اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے اگر آپ میں اہلیت نہیں ہے آپ آئے سے اپنے کیس ختم کرانے کے لیے کیس تو آپ نے ختم کرا لی ہیں اب آپ جائیں اور عوام کو اپنی قیادت کو منتخب کرنے کا حق بے ساکھیوں کے آپ سہارے سے کھڑے ہیں عوام کا منڈیٹ آپ کے پاس ہے کوئی نہیں جس پارلیمنٹ کو آپ کہتے تھے یہ سیلیکٹڈ ہے اسی کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار الیکشن نہیں کرانا ہم نے اسی کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو نہ ہم آپ کو بھاگنے دیں گے اور عوام کے باہر نکلنے کا اب دوبارہ وقت آگیا ہے اور آج عمران خان صاحب ایک اہم خطاب کریں گے اہم اعلان بھی کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے یہ ایک نیا موڑ اور ایک نیا رخ لینے جا رہی ہے ہمیشہ سمجھوتے ہوئے ہمیشہ مسئلہ حد سے کام لیے گئے اور عوام کا جو عوام کا جو منڈیٹ تھا اس کے اوپر سمجھوتا کیا گیا اب ایسا نہیں ہوئے گا اب عوام ہی طاقت کا سرٹشمہ رہے گی اور نہ ہم ڈریں گے نہ ہم جھکیں گے نہ ہم بکیں گے نہ ہم حراسہ ہوئیں گے ہمارے آج بھی جو دو عام رہنما ہیں ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے آزم سواتی اور شباز گل کا کیا قصور ہے جن کا قصور تھا جنہوں نے لوٹا وہ ایک دوسرے کو ہار پنا رہے ہیں جس عمران خان کے جسم کو چھلی کر دیا گیا گولیوں سے اس کے کہنے پر ایف آئی آر کٹی نہیں اور آزم سواتی کے خلافات پر تالیس ایسا یارز کٹ رہی ہیں ایک ٹویٹ کے اوپر یہ کونسا نظام ہے دنیا حسری ہے ہم پہ معیشت آپ سے چلنی رہی سیاسی حقوق کو آپ پر آپ نے قبضہ کر لیا اور تھوٹی سی اپنا وہ لے کے توپ لگا کے آپ بیٹھے ہیں اپنے کمرے کے اوپر اس ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں اس کی معیشت کو بچائیں اس کی سیاست کو بچائیں اور یہ جو ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں اب دیکھیں نا روس سے سستا تیل اور گیس لینی تھی کس نے روکا ہے آپ کو پہلے مفتا صاحب کہتے تھے یو ایس کی سینکشنز لگ جائیں گی میں کہتا تھا نہیں لگیں گی مفتا صاحب کہتے تھے جی کہ شاید ساکان عباسی صاحب کہتے تھے یہ ہماری ریفائنریز میں تیل چل نہیں سکتا میں کہتا تھا چل سکتا ہے آج آٹھ ماہ کے بعد انہیں یاد آگیا کہ سینکشنز بھی نہیں لگیں گی اور چل بھی سکتا ہے اور جب تیس ڈالر کا ڈسکاؤنٹ مل رہا تھا اس وقت لیا نہیں اب کہتے ہیں تیرہ ڈالر کا ڈسکاؤنٹ لے کے ہم کر لیں گے اور وہ بھی بلاول بٹو کہہ رہا ہے نہیں میں نے لینے دینا کیونکہ اس کی کام پہیں ٹانگ دیئیں ظاہر ہے جب آپ عوام سے منتخب نہ ہوئے ہو تو پھر آپ عوام کی ریلیز کے لیے باہمت اور باہوصلہ فیصلے نہیں کر سکتے پھر آپ انہی کے لیے فیصلے کرتے ہیں انہی کو راضی کرنے کے لیے جنہوں نے آپ کو منتخب کیا تو یہ ضروری ہے کہ عوام کی منتخب کی عدد سامنے آئے اس وقت ایک ریسکیو انڈ ریکاوری کا ایکنومک پلان تیار ہو رہا ہے پاکستان طریقہ انصاب کی طرف سے میں سمجھتا ہوں جیسے ہی الیکشنز کا اعلان ہوئے گا کچھ سنٹیمنٹ مارکٹ نہ بدلے گا ہم نئی حکومت جب بھی جو بھی ٹیک آور کرے گی پانچ سال کے لیے مستحقم حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالی اس سے بھی سنٹیمنٹ بدلے گا اور جب آپ پلانز کے اوپر کام کریں گے تو پلانز سے سامنے آ جائیں گے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم تین امرجنسیز جو ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں اور یہ وہ امرجنسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے انٹرم سیٹ اپ کو آخر لے جانے کی کوئی شرارت کی جائے یہ معاشی امرجنسیز ہیں ریفارمز کے لیے انرجی کی امرجنسی ایکسپینڈیچر کی امرجنسی اور ایکسپورٹ کی امرجنسی انرجی کے اندر ہم نے ویک آب کا بیل انٹرڈیوس کر آیا آٹھ نومہ ہو گئے ہیں یہ نئی حکومت اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا اگر کر لیا ہوتا تو آج ہماری سنت اور ہماری بجلی جو ہے وہ قدرے خستی ہوتی اس کے بعد ہم نے ویلنگ یکم میں سے ہم نے ویلنگ شروع کرنی تھی اور اس ویلنگ کے ساری کاسٹس کو ہم نے پرائیسن کر لیا تھا کہ جو کپیسٹی چارجز فکس کپیسٹی چارجز کو اس نے ڈسپلیس کرنا تھا اس ساری ہم نے پرائیسن کر لیا ہی تقریباً آٹھ نومہ آگئے ہیں اس پر کوئی کام نہیں ہوگا ان سارے کاموں کو ہم نے فاسٹ ٹریک پر لے کے جانا ہے روز سے سستے تیل کی اور بجلی کی سستے تیل کی اور گیس کی باتشیت جو ہم نے آگے لے کے جانا ہے انیرجی کے اندر جو ریفارمز ہیں خاص طور پر جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں اور جو ہماری کریٹیکل انیرجی انٹینسیو انڈسٹریز ہیں ان کو کس طرح ہم نے یہ جو پنتالیس روپے کا یونٹ اس حکومت نے کر دی ہے سونہ روپے سے بڑھا کے اس کو واپس ہم نے کس طرح اس میں بہتری لانی ہے کون سے نئی پیکجز جیسے ہم کووڈ میں لے کے آئے تھے تاکہ انڈسٹری دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اسی طرح ایکسپورٹ کی ایمیجنسی ایکسپورٹ کے سیکٹرز کے ساتھ بیٹھ آپ کو پتا ہے کہ میں کل گجنوالا میں گیا وہاں چیمبر آف کومرس میں تو مجھے وہاں پہ سارے سنتکاروں نے کہا کہ جی ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے کہ سنت کا وزیر کون ہے کومرس کا وزیر کون ہے پہلے جو سنت اور کومرس کے وزیر ہوتے تھے ہم انہیں ایک ٹیکسٹ کرتے تھے ہمیں جواب آتا تھا اور ہمارا مسئلہ حال ہو جاتا تھا اور ہم ٹارگٹ سیچیف کر رہے تھے اب تو ہمیں پتا ہی نہیں کہ یہ دو شخص کون ہے جب پھون کرو پکیت نے بیرونی دورے پہ گئے ہوئے ہیں تو ایکسپورٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل حل کر کے اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے بنگلہ دیشی اگر پچاس رب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور ان کے پاس وہ نیچرل ریسورسز نہیں جو ہمارے پاس ہیں تو اس میں کوئی منجمنٹ کا فالٹ ہے اس کے بعد ایکسپینڈیچر ایکسپینڈیچر کی ہم نے مرجنسی لگانی ہے تو یہ سارا کچھ لیکن تب ہوئے گا جب ہم یہ فری فال جو ہے اس کو ختم کریں گے اور وہ تب ہی ختم ہوئے گا جب عوام کی منتخب قیادت کو راستہ دیا جائے گا اور عوام کے حوالے معاملات کو لے کر جائے جائے گا اور اسی کے لیے آج ہمارا لیبیٹی کا کٹ ہو رہا ہے جس سے عمران خان صاحب خطاب کریں گے تو میری ایک بار پھر اہلیان لہور سے گزارش ہے کہ اپنے سیاسی حقوق کے لیے اپنے معاشی حقوق کے لیے اور اس ملک کو ایک آزاد دیکھیں آج اس ملک میں نہ سیاسی حقوق رہ گئے ہیں نہ کوئی معاشی روڈ میپ رہ گیا ہے ہمارے پاس نہ لہور میں تو سانس لینے کے لیے ساف ہوا بھی نہیں رہ گئی ساف پانی بھی نہیں رہ گیا بس اگر کچھ رہ گیا تو یہ این آر او ون تھا اور این آر او ٹو رہ گیا ہے اور یہ دو خاندان اور ان کے اربو روپے ملک سے باہر جو پڑے ہیں وہ رہ گئے ہیں باقی انہوں نے اس ملک میں کیا چھوڑ دیا ان دونوں خاندانوں نے اب آپ سب کو باہر نکلنا پڑے گا آج اور ہم سب میں عمران خان میرے دائیں اور بائیں جانب جو لہور کی تنظیم بیٹھی ہے دن راز انہوں نے محنت کی ہے پورے پاکستان سے ساری پورے لہور سے تمام حلقوں سے ریلیز جو ہیں وہ وہاں کے ٹکٹ ہولڈرز کینڈیڈیٹس الیکٹڈ لوگ اور ہماری تنظیم ہمارے ٹاؤن کے صدور اور جنرل سیکٹری وہ سب اپنی ریلیز لے کے چھے بجے انشاءاللہ آج لیبیٹی چوک مہنچیں گے جہاں پہ سکہ بند بندوبست کیے گئے ہیں فیملیز کے لیے بندوبست کیے گئے ہیں ہمارے رضاکار وہاں پہ موجود ہوں گے لائٹنگ کا وصیبندوبست ہے ساؤنڈ کا وصیبندوبست ہے اور سکرینز کا وصیبندوبست ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جب آپ باہر نکلتے ہیں لاہور کی قوم اور آپ اپنے صرف سڑک پہ پیر ہی رکھتے ہیں تو یہ سارے سازشی جوائنٹی ٹانگیں کام چاہتی ہیں اور میں پی ٹی ایرانوار ازر پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میشہ تباہ و برباد ہو چکی ہے اور عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں